اسلام علیکم جی آج میں کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے نہیں آیا آج میرے آج میرا حد کوئی سیاسی جماعت یا حکومت وقت نہیں ہے آج میں حکومت وقت سے ایک مہدبانہ گزارش کرنے آیا ہوں جو کہ بہنسیت ایک محبے وطن پاکستانی کے میرا رائٹ ہے گزشتہ دن آپ سب نے دیکھا کہ تورخم بورڈر پر واقعہ جو ایک مور کا سرزد ہوا افغانی فورسز نے جو افغانی جو نمک حرام فورسز ہیں نام نہاد بھگوڑے جو انہوں نے جو پاکستان پر اشتال انگیز فائرنگ کی اور اس کے ریاکشن میں ہماری فورسز نے بھی فائرنگ کی جو کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے اس پر بات کرنے آیا ہوں ان افغانی بھگوڑوں کی فائرنگ سے ہمارا ایک ایسا نقصان ہوئے جس کا زالہ ممکن نہیں کیونکہ ہر فوجی جو بھی فوجی شہید ہوتا ہے اس کا زالہ ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک پروپر چینل فوجی تیار ہو کے پاکستان فوج کے لیے لڑتا ہے پاکستان کے لیے لڑتا ہے تو ہمارا ہماری ایک ایک جان بہت قیمتی ہے چاہے وہ کسی سیویلین کی ہو یا کسی فوجی کی ہو میجر علی جواد چنگیزی ان فورسز کی ان افغانی بھگوڑوں کی فائرنگ کے نتیجے میں جامع شہادت نوش کیا انہوں نے میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی عظمت کو آسماء ان کی لہت پر جانفشانی کرے اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی کمیونٹی ہزارہ کمیونٹی کو جو اپنی نسل کشی کے باوجود پاکستان کے لیے محب وطن ہونے کا پورا ثبوت دے رہے ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں ٹاک فوج کو جرنرل راہیل شریف کی قیادت کو جو متحد ہیں اور جو کمر بستہ ہیں ان جو بیرونی جو ہمارے دشمن اناثر ہیں ان کے جو گھر کی لونڈی ہے جو افغانستان کی فوجیں ہیں ان کے خلاف گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے جو بھی فوجی لڑتا ہے اس کی احساس اسلام ہوتی ہے اس کی احساس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر ہوتا ہے اس کی احساس اس کا مسئلک کوئی بھی ہو اس کا تعلق کسی بھی مسئلک سے ہو چاہے اس کا تعلق سنی سے ہو چاہے اس کا تعلق اہل تشی سے ہو چاہے اس کا تعلق دیوبندی ہو یا کوئی اہل تشی سے کچھ بھی ہو وہ شہید ہے کیونکہ اس کی احساس اسلام ہے اس کی احساس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں کسی فوجی کو اس کی شہادت کے بعد اس کے مسئلک پر ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے جو کہ سوشل میڈیا پر آج کل نام نہات پیجز جو کر رہے ہیں صرف اپنا جو اپنی دکان چمکانے کے لیے کیونکہ وہ فوجی جو جامع شہادت نوش کر چکے ہیں ہمارے ملک کے لیے اس لیے ہمیں اس کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے دوسری گزارش یہ ہے کہ جو افغانیوں نے کام شروع کی ہے میں ان کو وارننگ دینا چاہتا ہوں افغانی جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ ابھی تک تم لوگ بچے ہوئے ہو تو اس کا جواز صرف یہ ہے کہ تم لوگ ایک مسلم ممالک ہو تم لوگ اسلام کے دائی ہو تم لوگ مسلمان ہو صرف اس لیے پاک فوج نے ابھی تک تم لوگ کو کچھ نہیں کہا ڈیٹ عرب عبادی کا ملک انڈیا ہمارا ابھی تک کچھ نہیں بگار سکتا تم لوگ کی اوقات ایک رائی کے دانے جتنی ہیں اگر پاک فوج چاہے یا پاکستانی حکومت یا پاکستانی قوم چاہے تو تم لوگ کو آدھے گھنٹے میں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے بھول گئے تم لوگ وہ وقت جب تم لوگ کو کوئی اور دنیا کا ملک تسلیم کرنے کو اپنے جگہ پہ ریائش اختیار کروانے کے لیے تیار نہیں تھا اور پاکستان نے تم لوگ کو اوپن ہارٹ ویلکم دیا تھا پاکستان نے تم لوگ کو خندہ پیچھانی سے تمہارا استقبال کیا اور تم لوگ کو یہاں اپنے ملک میں اپنے جو تیریٹری ہے اس کو بالا اطاق رکھتے ہوئے جو اس کی تھی وہ ساری تم لوگ کو پناہ دی بھول گئے تم لوگ وہ وقت جب تم لوگوں کو ہم لوگوں نے یہاں یتیمی اور مسکینی کے عالم میں پناہ دی اگر سرفراز بکٹی نے ان افغانیوں کو باہر نکالنے کی بات کی کیونکہ انہوں نے کنفیشن دیا افغانی جو پکڑے گئے یہ پاکستان میں انڈیا کے امام دہشت گردی پلا رہے ہیں اور اگر ہم ان کو بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے یہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے انار کی اور شہر پسندی کی فضاء قائم کیے ہوئے ہیں اگر ہم ان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں یہ اپنا ان کا بویا ہوا بیج ہے جو ایک تناور درخت بن چکے جس کو کارنا بہت ضروری ہے اور اب یہ افغانی جو ہیں جو کل دم دعا کے بگوڑوں کی طرح بھاگئے ہیں ان کو شرم آنے چاہیے ان کو اپنی اوقات نہیں بھولنے چاہیے کہ ان کی اوقات رائے کے دانے جتنے نہیں میں اسلام دشت کرتا ہوں اس پختون قوم کو جو آج ان کے خلاف پاک فوج میں یا وہ ہزارہ قوم ہو یا کوئی پنجابی بلوچی ہو ان کے خلاف برسر پیکار ہیں یہ انڈیا اور امریکہ کے امام پر یہ کام کر رہے ہیں یہ افغانی جو ہیں ان کو ان کی سپورٹ حاصل ہے ان کا قلعہ کما کرنا بہت ضروری ہے اور میں اس کے ساتھ سے نواز شریف اور پاکستان مسلمین قنون کی حکومت سے گزارش کرتا ہوں بہت دبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا آرہ سوشل میڈیا پر جو مریم نواز نے اج کل پاک فوج کے خلاف حرضہ سرائی کی ایک مہم چلائے اس کو بند کریں نواز شریف صاحب آپ واپس دفع ہو جائے اور ان کو انڈیا کو اور امریکہ سے گزارش کریں کہ انڈیا کو لگام ڈال لے اور انڈیا جو ہے اپنے ایجنٹ کو جس نے افغانستان کا بکیا ہوا آگے تاکہ یہ مسلمان آپس میں لڑکے مر جائیں اس کو خدا رہ نکیل ڈال لیں نواز پھر اس کے جو سمرات ہوں گے وہ بہت برے ہوں گے اور اس کے بات نہیں گلی تو بہت دور تک جائے گی اور اس کی جو زد ہے اس میں انڈیا بھی آ سکتا ہے میں گزارش کرتا ہوں آپ سب قوم سے کہ ہم متحد ہو جائیں مسلح کی باتوں کو بلائطاق رکھتے ہوئے پاکستان کے لئے لڑے پاکستان زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات